اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا گارڈن دوست ڈنان اقبال گرن گارڈن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیرے سے ہوں گے ڈیر فرینڈز آج کی اس بیٹیو میں میں جس پلانٹس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا اس پلانٹس کا نام ہے سپیٹر پلانٹ سپیٹر پلانٹ نہایتی کبسور پلانٹ ہے اور یہ ایور گرن پلانٹ ہے اس پلانٹ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ سرسار ہی ایور گرن رہتا ہے یعنی اس کے جو پتے ہوتے ہیں یہ سرسار ہی ایسے سدہ باہر رہتے ہیں اور سرسار ہی یہ گروئن کرتے رہتے ہیں کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ موسموائز اپنی گروئن کرتے ہیں لیکن یہ پلانٹ ان سے بہت ہی زیادہ مختلف ہے کیونکہ یہ سرسار کے بارے میں نہیں اپنی گروئن کرتا رہتا ہے اور یہ سرسار کے بارے میں نہیں ایک ہی گشکل میں رہتا ہے یعنی اس قصار کے بارے میں یہ پتے نکالتا رہتا ہے اور ایسے ہی پتے رہتا ہیں جیسے اس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پلانٹس کی گروئنگ کافی فاسٹ ہے اور یہ ایوڈیو میں پلانٹ ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپیڈر پلانٹ کس جگہ پر لگانا چاہیے اور اس پلانٹس کے لئے کیا کچھ چیزیں ضروری ہیں اور یہ پلانٹ کیسے گروئنگ کرتا ہے اور اسے کونسی پراز مہیا کرنے چاہیے سپیڑا تو یہ ہے کہ thispaad cop�актер، ایک آوڈر پلانٹ ہے آپ اسے آوڈر بھی لگا سکتے ہیں آپ اسے انڈور رکھیں تو آپ اسے اینڈور بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایک کون پلانٹ ہے یہ دونوں جنہوں پر ایزلی گروئنگ کرتا ہے اور ایزلی ہو جاتا ہے کچھ پیداолот ایسے ہوتے ہیں جو انڈور ہوتے ہیں اور کچھپود ایسے ہوتے ہیں جو آوڈور بھی جیسدہ گروئنگ به کرتا ہے لیکن یہ پلانٹ کامن ہے یہ انڈور بھی گروہنگ کرتا ہے اس کے ساتھ رنڈ شاخ نکالتا ہے یہ اپنی شاخیں سے نکالتا ہے اگر یہ شاک ہیں شاک bukan زمین کے بچےem نکالتا ہے تو س хочу انگر بچے نے بناoversر جناعے آپ اب چاہے اپنے بچے ہوا لگا دیا ہے اور اس کے بچے ولาا اس کے بچے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے گھملے میں بھی لگا سکتے ہیں میں نے اسے گھملے میں لگایا ہوئے ہیں اب دو سے تک یہ تحصیل چی گھملہ ہے اس میں بہت اچھی گھروئنگ کی ہوئی ہے اور اپنے بہت سی شاخنی کھاری ہوئی ہیں آپ اسے زمین میں بھی لگا سکتے ہیں جب آپ اس پلانٹ کو زمین میں لگاتے ہیں تو اس سے اس پلانٹ کو کھراب بھی بہت زیادہ ملتی ہے اور اس میں یہ گھروئنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے یعنی کہ پلانٹ زمین میں اسے کھلی کھراب ملتی ہے اور بہت آپ کا بہت اچھی گھروئنگ کرتا ہے گھملے میں بھی بیسٹ ہے لیکن گھملے کے مطابق بہمقابل یہ زمین میں بہت اچھی گھروئنگ کرتا ہے اور بہت زیادہ شاخنگ نکالتا ہے تو آپ اسے آوٹر بھی لگا سکتے ہیں اور انڈور بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ یہ کامن پلانٹ ہے آپ کا جہاں پر دل کرے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے ہنگیں گھملوں میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسے بلاسٹک کے بیگز ہوتے ہیں اس میں بھی ایزیل یہ گھروئنگ کر سکتا ہے یہ پلانٹ بہت ہی سخت جان پلانٹ ہے اور یہ گرمی سردین دونوں برزائی کر سکتا ہے کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سردیوں میں مر جاتے ہیں یعنی اس کے پتے یہاں سے گھلنے لگ جاتے ہیں اور کچھ بہت ایسے ہوتے ہیں جن کے گرمے میں پتے یہاں سے گلنے یا سڑنے رہ جاتے ہیں لیکن یہ پتہ ہوتی کامن ہے اور یہ سار کے بارہ مہینے ہی اپنی گروئنگ کرتا رہتا ہے میں نے اسے گملے میں لگایا ہوا ہے اور اس میں یہ بہت اچھی گروئنگ کر رہا ہے آپ اپنے گارڈن میں اسے کہیں بھی لگا دیں یہ پلانٹ آپ کا ایزیلی ہو جاتا ہے آپ اسے باسکٹ یعنی ہنگیں جو گملے ہوتے ہیں اس میں لگا سکتے ہیں یا چھوٹی یا اسے کٹوکلی ٹائپ گملے ہوتے ہیں اس میں بھی اسے لگا سکتے ہیں یہ اس میں بہت ایزیلی گروئنگ کر رہتا ہے آپ اسے جہاں مرجی لگایا ہے یہ ایزیلی گروئنگ کر رہتا ہے اس پلانٹ کی کیلر کافی ایزی ہے آپ اسے کمی بھی لگا دیں یہ ایزیلی ہو جاتا ہے اور اس کے خوراک بھی بہت ایزی ہے یعنی آپ اسے آوٹر لگائیں تو اس میں یہ گروئنگ بھی اچھی کرے گا اور اپنی شاکھیں بہت زیادہ نکالے گا کیونکہ اس کا پتہ ویری گٹر ہوتا ہے آپ جیسے یہ گروہنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے اور پتہ کی شیننگ بھی بہت زیادہ نکالتا ہے دوپے پودے کی شیننگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں آگا آپ اس کو سائے پہ لگاتے ہیں تو اس میں اس کے پتے بہت ہی گرین زیادہ ہو جاتے ہیں اور انہیں کہ جو ویری گٹر پتہ ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ اسے سائے پہ رکھیں گے تو اس کا پتہ زیادہ سبز بن جائے گا جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ سبز پتہ کو یہ ایسے ہی اس کا پتہ بن جائے گا اگر آپ اس کو دوپ پہ رکھیں گے تو اس کے پتے ویری گٹر زیادہ بن جائے گا جیسے کہ یہ آپ کو سکوئیر میں نظر آ رہے ہیں اس سے آپ کا پودا پیار بھی بہت زیادہ اور اپنی شاکھ بھی بہت زیادہ اس کے علاوہ آپ اس کی رنر شاکھیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائیے اس کی رنر شاکھیں ہوتی ہیں آپ اس کو یہاں سے کاٹ کر اسے علاہدہ بھی لگا سکتے ہیں جس سے آپ اس کے نئے پودے تیار کر سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ انہیں یہاں سے روٹس نکالی ہوئی ہیں یہ جب آپ اس دملے میں لگائیں گے انہیں کنورٹ کریں گے تو یہ پودا آپ کا گروئنگ بھی وہاں پر گروئنگ بھی اچھی کرے گا اور آپ کا ایک نئے پودہ تیار ہو جائے گا دیکھیں اس نے بہت اچھی سی روٹس نکالی ہوئی ہیں یعنی کہ یہ ایزیلی گروئنگ کر سکتا ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے ہم کیسے علاہدہ لگا سکتے ہیں اور اس سے نئے پودے تیار کر سکتے ہیں تو اس کی خراک بہت ایزی ہے آپ اسے آؤٹور لگائیں یا انڈور لگائیں یہ دونوں جو پر کامل لگ جاتا ہے آپ اسے پانی نارمل کنیشن میں دیں یہ پودا ویسے تو پانی کا شکین پودا ہے آپ اسے جتنا مرجی پانی دیں گے یہ اتنی ہی اچھی گروئنگ کرے گا لیکن اگر آپ اسے نارمل کنیشن میں پانی دیں تب بھی یہ پودا بہت اچھی گروئنگ کرتا ہے اور اپنی شاکھیں بے نکالتا ہے اگر اس پودے کو آپ کچھ دن پانی نہ بھی دیں تب بھی یہ اپنی گروئنگ ایسے ہی رکھے گا جیسے کہ وہ پانی کے دوران رکھتا ہے یعنی اگر آپ اسے پانی زیادہ دیں یہ کم دیں آپ کا پودا بہت اچھی گروئنگ کرے گا تو سپیٹر پلانٹ آپ اپنے گارڈر میں ضرور لگائیں کیونکہ یہ نہایت ایک افسر پلانٹ ہے اور ایوری گرنگ پلانٹ ہے اس کی خوراک میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی نارمل خوراک ہے اس کے علاوہ آپ اسے فرٹری لیزر فرام کر سکتے ہیں فرٹری لیزر میں یو یہ فرٹری لیزر آم روٹین میں میں ڈالتا ہوں آپ وہ اسے فرام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے ڈی اے بھی فرٹری لیزر بھی فرام کر سکتے ہیں آپ اسے جو بھی فرٹری لیزر دیتے ہیں یہ اس میں بہت اچھی گروئنگ کر سکتا ہے کسی بھی پودا کو فرٹری لیزر فرام کرتے ہیں تو اس میں پودا گروئنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی جڑنوں کو بھی بہت زیادہ طاقت ملتی ہے اگر آپ اسے پودوں کو فرٹری لیزر فرام کر رہی ہے تو آپ کا پودا بہت اچھی گروئنگ کرے گا اس کے ساتھ ہر وہ شاکھیں بے بہت زیادہ نکالے گا بہت زیادہ نکلی ہاتھ آپ اپنے پلعنٹسہ کو فریٹی lessons ضرور فراہم کیا کریں کہ میں اپنے آپ ملک سویکم بھی فرٹی اللازے فرام کرتا ہوں اور اپنے فرنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی فرٹی اللازے ضرور فرام کریں تو یہ پلانٹ آپ اپنے گھرڈوں میں ضرور لگائیں کیونکہ یہ ہے جب جب توجہاہ ہے کچھ فرنٹ ایسے ہوتا ہی کہ ہم پلانٹ سے جائے اور وہ سالہ سال سالہ سب سبز رہیں تو ان کے لئے بہت بیشت ہے کیونکہ یہ تو نہ ہی خیزہ کے موسم میں پتے گراتا ہے اور نہ ہی یہ اس کے علاوہ سے کوئی کمی ہوئی ہے کیونکہ یہ سال کے بارہ مینے ایسی ایڈ گرین رہتا ہے اس کے علاوہ آپ اسے جہاں پہ لگائیں یہ ایسی لیوہاں پہ ہو جاتا ہے کچھ پرانٹس ایسے ہوتا ہے کہ جو کہ بہت مشکل سے جگہوں پہ گروئنگ کرتا ہے لیکن یہ ان سے کافی ڈیفرنٹ ہے یہ کچھ ہی دنوں میں آپ اپنی زیادہ جڑے نکالتا ہے اور ایسی لیوہاں پہ گروئنگ کر رہتا ہے تو ڈیفرنز آج کے لیتا ہی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لے گی جسے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو میرا چینل بھی سبکرائب کریں تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی تب تک اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ گود بائی فرینس گود بائی فرینس